بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم مدینہ طیبہ کے پیارے پیارے فضائل سنا رہا ہوں آج پہلی روایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری اس مسجد یعنی مسجد نبی میں چالیس نمازیں ادا کی ایک نباز بھی فوت نہیں ہوئی تو اس کے لیے دوزق سے اور ہر قسم کے عذاب سے نجات لکھ دی جائے گی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی اللہ اکبر کتنی بڑی فضیلت ہے مسجد نبی کی اور ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حاج کیا اور میری زیارت نہ کی یعنی میری قبر پر نہ آیا اس نے مجھ پر ظلم کیا اور ایک روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر مجھ پر درود پڑتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں اللہ اکبر کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلاة و سلام سن رہے ہیں اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر مجھ پر درود پڑتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں اور جو شخص کسی اور جگہ سے درود پڑتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں اور میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور سفارشی ہوں گا یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ روزہ اقدس پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفی سنتے ہیں سلام کا جواب دیتے ہیں اس لیے عدب و احترام سے نظر جھکا کر بڑے ہی خلوص سے سلام پیچ کرنا چاہیے اور مدینہ منورہ کے قیام کے دوران زیادہ سے زیادہ یہ سعادل حاصل کرنی چاہیے اللہ جللہ شانو ہم سبوں کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالم